موسیقی آئیے محترم سامین اس کے بعد ہم بلا کسی تمہید کے یہ ایک عیشہ شاعر جو بین القوامی سطح پر مشاعروں کے دوریاں کا بے تاج باشا ہے کسی تاروف کا محتاج نہیں ہے میں بہت ہی عدف سے جناب نئی مختر قادمی صاحب سے اتماس کرتا ہوں کہ وہاں اپنے کلام سے نوازے جناب نئی مختر قادمی صاحب حاضرین اگرامی السلام علیکم خصوصی شکریہ بھائی سوہیل کا اور بھائی نئیم کا اور ادارہ عدب اسلامی کا مشاعرہ عدبی ہوتا ہی ہے صدر مشاعرہ انتظار نئیم صاحب کے ساتھ بھی ایک عرصہ ہوا مشاعرہ پڑے ہوئے ایک آپ سے ملاقات کی بھی دلی تمنہ تھی بہرحال وقت بہت مختصر سا ہے مطلع ہے کہ کروگے کچھ تو کرتے ہی رہو گے کروگے کچھ تو کرتے ہی رہو گے ڈروگے پھر تو ڈرتے ہی رہو گے ڈروگے پھر تو ڈرتے ہی رہو گے ڈروگے پھر تو ڈرتے ہی رہو گے کروگے کچھ خیالے تشنگاں بھی کہ اپنے جام بھرتے ہی رہو گے کبھی دیکھوگے اوروں کی بھی جانیب سو اپنے میں سمرتے ہی رہو گے کبھی دیکھوگے اوروں کی بھی جانیب سو اپنے میں سمرتے ہی رہو گے کمی بےشی چمک میں ہوگی لیکن کمی بےشی چمک میں ہوگی لیکن تم اختر ہو تم اختر ہی رہو گے کمی بیشی چمک میں ہوگی لیکن تم اختر ہو تم اختر ہی رہو گے کروگے کچھ تو کرتے ہی رہو گے بہت شکریہ حاضری دیکھنے میں رنگ اس کا ظاہرن نیلا نہ تھا دیکھنے میں رنگ اس کا ظاہرن نیلا نہ تھا اس کا مطلب یہ نہیں اندر سے زہریلا نہ تھا دیکھنے میں رنگ اس کا دیکھیں شاعری اشارے کنائے کا نام دیکھنے میں رنگ اس کا ظاہرن نیلا نہ تھا اس کا مطلب یہ نہیں اندر سے زہریلا نہ تھا آج ایسا کیا ہوا جس سے کے چہرہ آپ کا پہلے بھی پیلا تھا لیکن اس قدر پیلا نہ تھا آج ایسا کیا ہوا جس سے کے چہرہ آپ کا پہلے بھی پیلا تھا لیکن اس قدر پیلا نہ تھا اور شیر پیش کر رہا ہوں صدر محترم کی توجہ کا طالب شیر پر پہلے بھی پیلا تھا لیکن اس قدر پیلا نہ تھا گھر سے بے گھر کی گئی اس طرح تہذیب قدیم شیروانی کے لیے دیوار میں کیلا نہ تھا گھر سے بے گھر کی گئی اس طرح تہذیب قدیم شیروانی کے لیے دیوار میں کیلا نہ تھا شیروانی کے لیے دیوار میں کیلا نہ تھا جتنی شدت سے اُدھیڑا ہے تمہیں ایک پھول نہ اُدھیڑا ہے تمہیں ایک پھول نہ اتنی شدت سے کبھی کانٹوں نے بھی چھیلا نہ تھا جتنی شدت سے اُدھیڑا ہے تمہیں ایک پھول نہ اتنی شدت سے کبھی کانٹوں نے بھی چھیلا نہ تھا یہ عطا تو اہدِ حاضر کی عطا ہے نعیم شائری کا لہجہ ورنہ اتنا نوکیلا نہ تھا یہ عطا تو اہدِ حاضر کی عطا ہے نعیم شائری کا لہجہ ورنہ اتنا نوکیلا نہ تھا شائری کا لہجہ ورنہ اتنا نوکیلا نہ تھا بہت شکریہ حاضرین اور کچھ شیر پیش کر رہا ہوں ملاعظہ فرمائے یہ شائری کے جیسے جیسے چاند نکلنے لگتا ہے جیسے جیسے چاند نکلنے لگتا ہے جیسے جیسے چاند نکلنے لگتا ہے دریہ اپنی چال بدلنے لگتا ہے دریہ اپنی چال بدلنے لگتا ہے گیلی مٹی گیلی مٹی ہوتی ہے پاؤں رکھو تو پاؤں بھسلنے لگتا ہے گیلی مٹی گیلی مٹی ہوتی ہے گیلی مٹی گیلی مٹی ہوتی ہے پاؤں رکھو تو پاؤں بھسلنے لگتا ہے پاؤں رکھو تو پاؤں بھسلنے لگتا ہے پاؤں رکھو تو پاؤں بھسلنے لگتا ہے دل میں کہیں تھوڑا بشپن باقی ہے ابھی سن کے خوشی کی بات اچھلنے لگتا ہے باقی ہے ابھی سن کے خوشی کی بات اچھلنے لگتا ہے سن کے خوشی کی بات اچھلنے لگتا ہے اس کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑتی ہے اس کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑتی ہے اس کا چہرہ رنگ بدلنے لگتا ہے اس کا چہرہ رنگ بدلنے لگتا ہے اس کا چہرہ رنگ بدلنے لگتا ہے دریہ اپنی چیال بدلنے لگتا ہے بہت شکریہ کچھ شیرت دو چار شیرت ارنم سے پیش کر دوں ملازہ فرمائے مطلب اشار تھوک ریکھاکے جو سنبھلتا ہے تھوک ریکھاکے جو سنبھلتا ہے تھوک ریکھاکے جو سنبھلتا ہے ٹھوک رینکھا کے جو سنبھلتا ہے اپنے پیروں سے پھر وہ چلتا ہے اپنے پیروں سے پھر وہ چلتا ہے ٹھوک رینکھا کے ہے کرامت یہ نرم لہجے کی ہے کرامت یہ نرم لہجے کی ورن پتھر کہیں پگھلتا ہے ورن پتھر کہیں پگھلتا ہے پھر وہ رکتا ہے کیا کہے کوئی اس کے بارے میں کیا کہے کوئی اس کے بارے میں آئے دن خود کو جو بدلتا ہے آئے دن خود کو جو بدلتا ہے ٹھوک رینکھا کے آگ تپتی ہے ذہن میں برسوں گھر کہیں ایک دن میں جلتا ہے جلتا ہے آگ تپتی ہے ذہن میں برسوں گھر کہیں ایک دن میں جلتا ہے ٹھوک رینکھا کے جو سملتا ہے دوستو شاعری میں کبھی کبھی بے سوچے بھی کمال ہو جاتا ہے میں مطلع پیش کر رہا ہوں دیکھیں اتنے جتنے اور جو لفظ ہیں اولے مصرے میں وہی مصرہ ثانی میں بھی ہیں لیکن بات پہنچیے وہاں تک جہاں تک پہنچانی تھی کبھی کبھی ہو جاتا یہ کمال ملاحظہ فرمائیں جو کہا وہ نہیں کیا تم نے جو کہا وہ نہیں کیا تم نے وہ کیا جو نہیں کہا تم نے وہ کیا جو اس سے پہلے کوئی دیا جلتا آندھیوں کو بولا لیا تم نے اس سے پہلے کوئی دیا جلتا آندھیوں کو تم نے تم نے ایک زمانا لگا دیا تم نے تم نے جو جو راہ چھوڑی نہ لٹ آنے آنے کی دور دور جا کر یہ کیا کیا جو تم نے جو اپنی ہی ذات میں رہے رہے میں ہے دور یوں جیا بھی تو کیا جیا تم دور یوں جیا بھی تو کیا جیا تم اپنی ہی ذات میں رہے میں ہے دور یوں جیا بھی تو کیا جیا تم نے اور یہ اس غزل کا آخری شعر ملاحظہ فرمائیں وہ کیا جو نہیں کہا تم نے ایک ذرا سا ہسا تھا ایک ذرا سا سا ہسا تھا آئین اور پتھر اٹھا لیا تم نے اور پتھر اٹھا لیا تم دیم ہسا 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 تھا آئین اور پتھر اٹھا لیا تم نے وہ کیا جو ایک سچ بول کر نئی مخت تر کتنے ہوتوں کو سی دیا تم دے کتنے ہوتوں کو سی دیا تم نے وہ کیا جو نہیں کہا تم نے ایک دو تین شہر آخر میں اور پھر زحمت تمام پچھلے مہینے ایک شاعر نے شاعرے کے بعد سوال کیا نئی بھائی آخر آپ کی شاعری میں تنز زیادہ ملتا ہے یہ کیا بات ہے میں نے کہا یا رسل میں میرا استحصال بہت ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ شاعری جو ہوگی وہ تنزیہ ہوگی واہ 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 بہرحال میں دو تین شہر اور ایک پھولوں ردیف میں مقدوم کی ایک غزل نے مجھے بہت متاثر کیا تھا میں نے بھی کچھ شیر نکالے اس میں پھولوں ردیف میں پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے تم نے جو کچھ کہا ہے پھولوں سے تم نے جو کچھ کہا ہے تم نے جو کچھ کہا ہے پھولوں سے ہم نے سب سن لیا ہے پھولوں سے ہم نے سب سن لیا ہے پھولوں سے اور شیر ملاحظہ فرمائے لیلہ مجنون سلی منارکلی سب آپ بھوم جائیں گے سب آپ کی نظروں میں ہم نے سب سن لیا ہے پھولوں سے دل کے لینے میں دل کو دینے میں کام سب نے لیا ہے پھولوں سے کام سب نے لیا ہے پھولوں سے اس نے اپنے سے باندھنے کے لیے مجھ کو باندھے رکھا ہے پھولوں سے مجھ کو باندھے رکھا ہے پھولوں سے ان کی مسکان سے یہ لگتا ہے کوئی آ کر ملا ہے پھولوں سے کوئی آ کر کتنا بھرپور ہے وہ پھول نہیں تم نے جس کو چنا ہے پھولوں سے تم نے تم نے جس کو چنا ہے پھولوں سے ہم نے سب سن لیا ہے پھولوں سے اب میں نے یہ ابھی جتنے بھی شاعری پیش کی ہے ان میں کچھ کو میں نے بھی نہیں سنی ہے ابھی تک جو میں نے آپ کو سنا دیا میں نے سنا دیا اب آپ کہیں کیا کات دو چھے نہیں وہ تو نات ہے وہ ابھی نہیں ابھی نہیں پڑھ ہاں ہاں نہیں ساتھ مشاعرہ پڑھنے کی ہے اس لئے ہم پڑھئے پڑھئے یہ سیاست فسادات کی ہاں 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 کیا بات ہے یہ سیاست فسادات کی اور کب تک رچی جائے گی ہاں کیا کہنے ہیں واہ 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 یہ سیاست فسادات کی دیکھیں دیکھیں یہ میری کمس کم پچیس سال پرانی غزل ہے لیکن اس کا مطلع جو ہے روز بروز جیسے تازہ ہوتا جا رہا ہے کیا کہنے ہیں بھئی واہ 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 یہ سیاست فسادات کی اور کب تک رچی جائے گی ہم کو بے بس کیا جائے گا ان کو تلوار دی جائے گی کیا کہنے ہیں بھا 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 کیا بات ہے نہیں سا بھا 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 غزل ہمیشہ جوان رہے گی ان کو تلوار دی جائے گی یہ سیاست فسادات کی اور دوستوں شیر ملازہ فرمائیں میں نے لال قلے سے جب یہ شیر اس وقت کے وزیر آزم اٹل بہاری جیتے میں نے انہیں مخاطب کر کے یہ شیر پڑا تھا اور بعد میں کانگریس کے مدن موہن مدن موہن سنگھ جی جیتے ہیں ان کو بھی مخاطب کر کے میں نے اس شیر پڑا تھا من موہن سنگھ جی کہ ہندوستان کی آزادی کو پچپن ساٹھ پینسٹھ سال ہو گئے ہیں لیکن ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت کہ جو حالات ہیں میں وہ اس شیر میں پیش کر رہا ہوں جی آتا ہو یقین مانی ہے وہ دونوں ہی لوگوں کی گردن نیچے سے اوپر نہیں ہوئی تھی جب میں نے یہ شیر پیش کیا ملاحظہ فرما ہم کو بے بس کیا جائے گا ارتقہ کے سبھی راستے بند پہلے کیے جائیں گے ہم سے منصوب کی جائیں گے ہم سے منصوب کی جائے گی ہم کو بے بس کیا جائے گا اے میرے وقت کے منصفہ کچھ تا اپنی زبان سے کہو اے میرے وقت کے منصفہ کچھ تا اپنی زبان سے کہو میرے اصلاف کی یہ زمین کب میرے نام کی جائے گی میرے اصلاف کی یہ زمین اے میرے وقت کے منصفہ کچھ تا اپنی زبان سے کہو میرے اصلاف کی یہ زمین کب میرے نام کی جائے گی ہم کو بے بس کیا جائے گا اور یہ شہر بھی غزل کا ملازہ فرمائیں وہ ادھوری کہانی میری جس کا انوان تم تھے کبھی مجھ سے کیسے کہی جائے گی جب نہ تم سے سنی جائے گی مجھ سے کیسے کہی جائے گی جب نہ تم سے سنی جائے گی یہ سیاست فسادت کی اور یہ ایک شہر آپ لوگوں کے نئے نیا ہوگا ابھی کچھ دن پہلے اس میں یہ اضافہ ہوا ہے پیش کر رہا ہوں ملازہ فرمائیں ایک ایک پل تیرے ظلم کا ارتقا کے سب راستے بند پہلے کیے جائیں گے بعد میں ساری پس مندگی ہم سے منصوب کی جائے گی ہم کو بے بس کیا جائے گا ان کو تلوار دی جائے گی کسرت ایسی موزر پر نہیں اس قدر بھی نہ مغرور ہو کسرت ایسی موزر پر نہیں اس قدر بھی نہ مغرور ہو یہ بھی ایک بے سوا کی طرح آج ہے کل چلی جائے گی یہ بھی ایک بے سوا کی طرح آج ہے کل چلی جائے گی ہم کو بے بس کیا جائے گا بہت شکریہ بہت شکریہ